پاکستان چھوڑنے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ یہ وطن تمہارا ہے اور تم ہو پاسبان اس کے جب اس طرح کے وینرز لگانے کی نوبت سڑکوں کے کناروں پر آگئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حالات مکمل طور پر کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں اور اب اس طرح کے وینرز لگا کر یہ پیغام دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ خدا کا واسطہ پاکستان کو چھوڑ کے نہ جاؤ کیونکہ پاکستان کو چھوڑ کے جانے والوں کی جو تعداد ہے نوجوانوں کی جو زیادہ ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب ہمارے بڑے بڑے ادارے گھبرا کے رہ گئی ہیں بلکل حواس باختہ ہو گئے ہیں پریشان ہو کے رہ گئے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے ملک اندر کے پچھلے ایک سال کے دوران جسنا دس لاکھ سے زیادہ نوجوان پاکستان کو چھوڑ کر جا چکے تھے اور اب جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہیں تو پھر آخر کس طرح سے ان باہر جانے والے ڈاکٹرز کو انجینئرز کو ان وکلا کو ان بڑے بڑے جو اور پروفیشنلز ہیں ان کو کس طرح سے روکا جائے لیکن اب حالات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور اب جو ریپورٹیں سامنے آ رہی ہیں پاکستان کو چھوڑ کر باہر جانے والوں کی تعداد کے حوالے سے یقین جانی ہے کہ وہ حیران کر دینے والی ہیں وہ پریشان کر دینے والی ہیں اور سوال یہ ہے کہ آخر ان لوگوں کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو چھوڑ کر نہ جانا تم ہو پاسما اس کے ان لوگوں کو کیوں نہیں یہ کہا جاتا کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ یہاں سے تنگ آگئے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو غربت کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو بھوک افلاس کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ بجلی کے بل پے نہیں کر سکتے ہیں یہ اپنے بچوں کو سکولوں میں نہیں بھیڑ سکتے ہیں یہ اپنے بچوں کے سکول جانے والے رکشے کے پیسے ادا نہیں کر سکتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے ان کو تو کبھی کچھ نہیں کہا گیا ہے وہ تو پاکستان آتی ہے سیاست کرتے ہیں ساری دولتیں ان کی باہر ہیں سارے کاروبار ان کے باہر ہیں سارے بڑے بڑے جو بیلڈنگز ہیں وہ ان کی باہر ہیں اور یہاں پر آ کر وہ پاکستان کو لوٹ کر لے جاتے ہیں ان کو کبھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جی تم پاکستان بلکل نہ آؤ کیونکہ تم پاکستان کے پاسبان نہیں ہو بلکہ یہاں پر جو لوگ تنگ آگئے اپنی زندگی سے اور وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کی جاری ہے اب یہ جو انتہائی مزہرکہ خیز قسم کا یہ جو ایک با ایک پلے ایک مائنسٹ بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ جی تم ہو پاسمان اس ملک کے تم اس ملک کو چھوڑ کر نہ جاؤ پاکستانی قوم اس پر ہنس بھی بہت رہی ہے اور جو اوریا مقبول جان صاحب ہیں انہوں نے اس کا پھر بڑے زبردست طریقے سے جواب دیا اور انہوں نے کہا ہے انہوں نے اس بات کو اس طرح ان الفاظ میں انسان اس دھرتی ماں کو چھوڑ کر سلے جایا کرتے ہیں اور وہ اس جگہ پر جایا کرتے ہیں کہ جہاں پر ان کو پانی بھی ملے اور ان کے جانوروں کو گھاس بھی ملے اور آپ لوگ یہ جو بینر لگا رہے ہیں یہ بینر لگانا بند کریے بلکہ آپ وہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس ظلم کو روکیے تو پاکستان سے پاکستانی چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے یہ پاکستانی قوم اپنے ملک پاکستان کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں ایک سب سے بڑی وجہ جو آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ نے وہ وجہ بتا دیری ہے اب ہم چرو کرتے ہیں آج کی ویڈیو جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو چین دین چار ریپورٹ سے ریپورٹیں سامنے آئی ہیں وہ کتنی گھمبیر کتنی پریشان کھونے اور ان ریپورٹ کے نتیجے کے اندر ہی پھر یہ سارا ٹوپی ڈراما کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی تم پاکستان کے پاس جن لوگوں نے چھوڑنے پر مجبور کیے کبھی ان کو بھی کچھ کائے ان کی کرپشن کے اوپر بھی کبھی بات کیے ان کی ڈکیتیوں ان کی چوریوں کے اوپر بھی کبھی بات کیے انہوں نے جو لندن کے اندر فلیٹس بنائے ہوئے انہوں نے دبائی کے اندر گھر بنائے ہوئے ان کے اوپر بھی کبھی بات کیے یا ان کو بھی یہ روکنے کی کوشش کی ہے کہ جی تم پاسبانوں ملک کو نہ لوٹو یہ بات کبھی نہیں کی گئی ہے جو بھی نزلہ گرتا ہے پاکستانی عوام کے اوپر گرتا ہے اور اب یہ بیچاری پاکستانی عوام جب چھوڑ کے جا رہی ہے تو پھر ان کو روکنے کے لیے یہ حد کنڈے استعمال کی رہا ہے اب میں دو چار ریپورٹی نیو سمجھ آئیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تب کہ آپ کو انداز ہو سکے کہ یہ نوبت یہاں تک پہنچی کیسے ہے میں حشکیل ہیترل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریڈ چینل بگا پیکٹس سب سے پہلے ناظرین اگرامی میں آپ کو ایکسپریکس نیوز کی ایک ریپورٹ سناتا ہوں ریپورٹ دکھاتا ہوں یہ جو میڈیا کے اوپر آپ کی سکرین کے اوپر چل رہی ہے میڈیا کے اوپر بڑی زیادہ گردش کر رہی ہے اس ریپورٹ میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ایک افرات افری ہے وہ مچا کے رکھ دیا کیونکہ اس ریپورٹ کے سامنے آنے کے بعد جو پاکستان کے اندر پاکستان کو چھوڑ کر جانے والے ہیں ان کے جو اداد و شمار ہیں وہ پڑے چونکہ دینے والے ہیں اب اس ریپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے اس ریپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جی پاکستان کو بیرونے ملک جانے والوں کا رش روزانہ چالیس ہزار افراد کی پاسپورٹ آفیسز آمد جنہی کہ وہ پاکستان چھوڑنے والے جو ہیں وہ چالیس ہزار کے قریب روزانہ آتی ہیں اپنا پاسپورٹ بنوانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہاں سے جانا جاتے ہیں وہ اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں اب اس کے اندر جو مزید باتیں کی گئی ہیں جو مزید باتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاسپورٹ حکام کے مطابق گزشتہ چند ماہ کے دوران پاسپورٹ بنوانے والے شہریوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے پاسپورٹ کے حصول کے لیے روزانہ چالیس ہزار اور افراد پاسپورٹ دفاتیر آ رہی ہیں وہ کام کا مزید جی بھی کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں ڈیٹا آنے کی وجہ سے پاسپورٹ بنانے والا عملہ بھی مشکلات کا شکار ہے شہریوں کو پاسپورٹ کی بروقت ڈیلیوری کے لیے ہفتہ اور اتوار کو بھی پاسپورٹ کی چھپائی کا کام کیا جانے لگا ہے یہ ایک ریپورٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ایک ریپورٹ آئی ہوئی ہے ایکسپریکس نیوز کی ایکسپریکس نیوز کی یہ ایک ریپورٹ دیئے اب میر آپ کو دوسری ریپورٹ دیتا ہوں جو نوائے وقت کی ہے اور اس ریپورٹ کے اندر بتایا گیا یہ 28 اپریلrible 2013 کو نوائے وقت کی یہ ریپورٹ آئی تھی اور اس کے اندر بتایا گیا کہ ایک سال میں لاکھوں پاکستانی ملک چھوڑ گیا اس ریپورٹ میں تمام اداد و شمار بھی جمع کیے گئے اور بتایا گیا کہ ایک سال میں 10 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ گئی صرف ایک سال میں بہرون اور ملک جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں تین سو فیصد اضافہ ہوا سالانہ اوسطاً دو سے اٹھائی لاکھ پاکستانی بیرون ملک جاتے تھے اب یہ تعداد بڑھ کر ایک ملین یعنی دس لاکھ تک پہنچ گئی ہے حوالے سے جو ریپورٹ سامنے ہیں اس کے مطابق غیر جقینی معاشی و سیاسی صورتحال مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان لاکھوں نوجوان رزق کی تلاش میں سمندر پار چلے گئے قومی اخبار کے مطابق روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں تین گناہ اضافہ ہوا ہے گزشتہ سال دسمبر تک سات لاکھ پینسٹھ ہزار نوجوان حصول روزگار کے لیے پاکستان چھوڑ کر جا چکے تھے جبکہ روہ سال کے ابتدائی چار ماہ میں مزید لاکھوں پاکستانی بیرون ملک چلے گئے بیرون ملک جانے والوں میں ڈاکٹر انجینئر آئی ٹی ماہرین اکاؤنٹس ایسوسیٹ انجینئر اسادزہ اور نرسز شامل ہیں بیانوے ہزار سے زائد ایک لاکھ کے قریب جو ہمارے عالی تعلیم یافتہ نوجوان تھے جو ہمارے پروفیشنلز تھے جو بڑے زمردست ماہر تھے اپنے کام کے اندر وہ بھی پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس سے قبل دو ہزار بیس میں دو لاکھ پچیس ہزار جبکہ دو ہزار اکیس میں دو لاکھ اٹھاسی ہزار نوجوانوں نے بیرون ملک ملازمت کو ترجیح دی تھی دسمبر دو ہزار بائیس تک بیانوے ہزار سے زائد گریجوئیٹس ساڑھے تین لاکھ تربیت جافتہ اور تین لاکھ سے زائد غیر تربیت جافتہ نوجوان بیرون ملک ہے بیرون ملک جانے والوں میں پانچ ہزار پانچ سو چونتیس انجینئرز اب جی میں آپ کو بتانے لگوں کہ پاکستان کو کس تبڑے پیمانے کے اوپر جو پروفیشنلز ہیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں یعنی کہ ایک سال کے اندر آپ اندازل لگئے ہیں پانچ سو چونتیس انجینئر اٹھارہ ہزار ایسوسیئیٹ الیکٹریکل انجینئر اڑھائی ہزار ڈاکٹر دو ہزار کمپیوٹر ماہرین ساڑھے چھے ہزار سے زیادہ اکاؤنٹس دو ہزار چھے سو زرائی ماہرین تیرہ ہزار سپروائزر سولہ ہزار مینجر ناؤ سو سے زیادہ ٹیچرز بارہ ہزار کمپیوٹر آپریٹرز سولہ سو سے زائد نرسیز اکیس ہزار پانچ سو ستنا ٹیکنیشنز دس ہزار تین سو تیہتر آپریٹر ساڑھے آٹھ ہزار پینٹر سات سو تیرہ سی آرٹیس پانچ سو سے زائد ڈیزائنر شامل ہیں جبکہ دو لاکھ تیرہ ہزار ڈرائیور اور تین لاکھ اٹھائیس ہزار مزدور بھی سمندر پار چلے گئے آداد شمار کے مطابق ایک سال میں سات لاکھ چھتیس ہزار پاکستانی نوجوان خلیجی ممالک جبکہ چالیس ہزار پاکستانی یورپی اور ایشیای ممالک ہیں سب سے زیادہ چار لاکھ ستر ہزار پاکستانی نوجوان سعودی عرب ایک لاکھ انیس ہزار متحدہ عرب امراض ستتر ہزار امان اکامن ہزار چھے سو چونتیس قطر جبکہ دو ہزار پاکستانی کوئت گئی ہیں اب یہ دوسری ریپورٹ تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کی جو حالات ہیں کس نہج پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر جو بے بسی ہے یہاں پر جو نا امیدی ہے یہاں پر جو ٹینشن ہے جو پریشانی ہے جو الجن ہے یہاں پر جو گربت کا شکار ہونے والے نوجوان ہیں یہاں پر جو ڈپریشن ہے اس ڈپریشن نے کتنے بڑے پیمانے کے اوپر پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا کون اپنا گھر چھوڑتا ہے کون اپنے بی بی بچے چھوڑتا ہے کون اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے کون اپنے گاؤں کو اپنے دہاد کو اپنے قسمے کو اپنے علاقے کو اپنی گلی کو اپنے محلے کو چھوڑتا ہے لیکن یہ لوگ مجبور ہوئے ہیں یہ لوگ اپنی فیملی سے دور جانے پر مجبور ہو رہے ہیں یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور اس مجبوری کی سب سے بڑی وجہ کس کو نہیں بتا اس مجبوری کی سب سے بڑی وجہ سامنے آ چکی ہے سامنے آئی ہوئی ہے لیکن کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے درتنے لوگ خوف زیادہ ہیں اب یہ جو دو ریپورٹیں ہیں یہ میں نے آپ کو بتائیے اب اس کے علاوہ کچھ اور ریپورٹس بھی ہیں یعنی مثال کے طور پر جو جنگ ہے جنگ نے اس حوالے سے ایک ریپورٹ شائع کی اور انہوں نے 2015 کے بارے میں بتایا تھا جنگ جو ہے انہوں نے اپنی ریپورٹ بتایا جو ان کی ریپورٹ آئی تھی 22 جولائی 2023 کو تو انہوں نے یہ بتایا تھا جناب کہ روزگار کا حصول صرف تقریباً 2015 میں 94 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ گئے تھے ایک سال میں 95 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ گئے تھے اس ریپورٹ کے اندر بتایا گیا کہ صرف 2015 میں 94 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ گئے ریکارڈ سے پتا چلتا ہے عالی تعلیم یافتہ شہریوں کی سب سے کم تعداد 2020 میں پاکستان سے گئی جو صرف 5121 تھی یعنی کہ 2020 میں 5000 لوگ صرف پاکستان کو چھوڑ گئے تھے پڑے لکھے اور اب آپ دیکھیں ساتھ ساتھ 8-8 لاکھ لوگ جو پڑے لکھے لوگ ہیں پروفیشنل لوگ ہیں وہ پاکستان چھوڑے ہیں تفصیلات کے مطابق پیش ہے 10 سال کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ پاکستان کے انتہائی ہنرمند شہریوں کی سب سے زیادہ تعداد 2022 میں ملازمتوں کی تعداد میں پاکستان چھوڑ کر چلی گئی مجموعی طور پر گزشتہ دہائی میں پاکستان کے تقریباً جو 69,150 عالی تعلیم یافتہ شہریوں نے ملازمتوں کی پیش کر جو ملازموں کی تعلاش میں ملک چھوڑا Bureau of Immigration and Overseas Employment ریکارڈ مزید انکشاف کرتا ہے کہ عالی تعلیم یافتہ شہریوں کی سب سے کم تعداد 10 سال ریکارڈ اس کی بھی اکاسی کرتا ہے کہ شہریوں کی سب سے زیادہ تعداد خواہ وہ عالی تعلیم یافتہ ہوں انتہائی ہنرمند ہوں یا غیر ہنرمند ہوں انہوں نے 2015 میں ملک کو چھوڑا اس سال 9.4 ملین سے زائد افراد نے ملازمت کے مواقعے کے لیے پاکستان چھوڑا جبکہ ان میں سے سب سے کم تعداد نے 2020 میں چھوڑا تھا 2020 میں کس کی حکومت تھی 2015 میں کس کی حکومت تھی یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اب آگے چلتے ہیں یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ماہرین کے مطابق 2020-2021 کے کوویڈ سالوں کے دوران سفر پر عالمی پابندیوں کے ولیہ سے ملازمتوں کے لیے باہر جانے والے پاکستانیوں کی تعداد کم ترین تھی یہی وجہ ہے کہ ان سالوں میں ملازمت کے مواقعے کے لیے بیرونے ملک جانے والے پاکستانیوں کے ریکارڈ کم رہا اس کے علاوہ 1971 سے روہ سال تک کے ریکارڈ بھی اس کی اکاسی کرتا ہے کہ زیادہ تر لوگ راول پنڈی سے بیرونے ملک گئے صرف اسی ایک ظلہ سے 1970 سے اب تک تیتین اشاریہ تین ملین جانے کے تیس لاکھ سے زیادہ لوگ بیرونے ملک سفر کر چکے ہیں جبکہ پاکستان میں ملازمت کے مقاسد کے لیے زیادہ تر شہری سعودی عرب کے انتخاب کرتے ہیں یہ ریپورٹ اور بہت لمبی ہے اور اس کے اندر بڑے زیادہ عداد و شمار بتائے گئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ آخر یہ لوگ کیوں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ان لوگوں کو کیوں اتنی مایوسی ہے یہ لوگ کیوں اتنے ڈیسارڈ ہو گئے ہیں کیوں اتنے ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں کیوں اتنے پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں کہ اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے چہنے والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں فیملیس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور پھر جواب کیا آ رہے ہیں تم ہو پاسمان اس ملک کے یہ ملک چھوڑنے سے پہلے یہ بات سوچ لینا آپ کبھی مجھے بتائیں بغلا دیش کے اندر آپ نے کبھی ایسا بینر دیکھا انڈیا کے اندر آپ نے کبھی ایسا بینر دیکھا افغانستان کے اندر آپ نے کبھی ایسا بینر دیکھا کہیں پر بھی ایسا نہیں دیکھا لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ اپنی ضروریات کی جو زندگی ضروریات زندگی کے جو جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے سرکاریں ان کی مدد کرتی ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو کہانی بلکل ڈیفرنٹ ہے بلکل الگ ہے اور پچھلے ایک چودہ ماہ کے دوران ایک سال کے دوران یہ جو پاکستانیوں کے ساتھ تماشا کیا گیا اس کا یہ ریزلٹ اب سامنے آ رہا ہے کہ ہمیں اب سڑکوں پر بینر لگانے پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کر جانے والے یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے پاس بند تم ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر کرے اور مزید حالات نہ بگڑیں تاکہ جو مزید پڑھے لکے پروفیشنل پاکستانی ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر نہ جائیں کیونکہ اس کے بعد پاکستان کے اندر پھر یہی لٹیرا مافیا چور مافیا ڈکیت مافیا یہی مافیاز بچ جائیں گے جن کی دولتیں دوسرے ملکوں کے اندر ہیں اور وہ یہاں پر پاکستانیوں کا جینا دو بھر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرمایا اور اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو دیکھ کر تکلیف ہوئی ہے یہ عداد شمار سنکر تکلیف ہوئے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہر پاکستانی کو بتا چل سکے کہ یہ پاکستانی کیوں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ بیندر لگانے کی وجہ کیا ہے